اسلام علیکم ناظرین پروگرام چٹخارہ ودفرت عبادشاہ کے ساتھ حاضر ہیں میں اور میری ٹیم آج ہماری مہمان جو ہیں بلکہ مہمان خصوصی کہنا چاہیے آپ اس کو ہمارے چینل پر بھی دیکھتے ہیں باقی چینلز پر بھی آتے ہیں تمکین آفتاب ملک صاحبہ اور بڑی سیزنڈ سیاسی ورکر بھی ہیں سیاسی لیڈر بھی ہیں پی ایم ایل کیو سے تعلق ہے اور کافی عرصے سے ایک ہی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں ہمارا اس طرح کا کلچر تو اب نہیں رہا گیا پتہ نہیں چلتا کب کوئی کس پارٹی سے اٹھ کے کس پارٹی میں چلا جائے اور آج ہم موضوع گفتگو بنا رہے ہیں جلسوں کو جلسوں اور جلوسوں کو کہ کیا یہ جو سیاسی موٹیویشن ہے اس میں جن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نہیں یا کیا ہمارے سیاسی لیڈروں کو یہ بصیرت ہے کہ اس طرح جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں کہ لوگوں کا جلوس نکل جاتا ہے کبھی دھرنے کبھی مرنے ہمیں اس کے علاوہ لگتا ہے کہ سوچتا ہی کچھ نہیں مال روڈ ہے پوری تاجر برادری اس میں پریشان رہتی ہے اور ایک اور سٹوری جو ہمارے پاس ہے بلکہ آج ایک سے زیادہ سٹوری ہمارا توتلہ رپورٹر لے کے آیا ہے اس سے بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہانی ہے اور لوگ جلسوں اور جلوسوں کے بارے میں ایک جو بالکل مختلف بات ہے اس کو تو کس طرح دیکھتے ہیں اچھ لال میک ناریدین آپ دیکھنے تٹھکارا پڑھو گڑا میں ہوں کاثیب گلڈار اپنا نا سہی لے نا پروگرام آلی کہنا تٹھکارا لال میں وہ بھی ٹھیٹ لیتا ہوں یار نا تانگ نا کر رپورٹ دینے دے مجھے رپورٹ کی آئی شوگر تیری ٹھیک ہے یار تانگ نا کر سوٹی تانگ تانگ میں کی کرنا تنو گورنمنٹ کیتا کرائی دا مکانے تیرا کرائیا تیر کو دینی ہوں سوٹی تھا یار تانگ نا تیا تر میرا نا سہی لیا کر رہا ہے کدھی سوٹی کدھی کھوٹی کدھی کچھ کہنا شوکی کیا کر سر رپورٹ دینے دے میں آپ تو آج دو رپورٹ دینے جا رہا ہوں بڑی اہم تڑین رپورٹ ہے میں دلسے میں گیا ایک میں تو میں تیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک اورت بیچاری روڑ ہی ہے تنگ تکلیف ڈھاڑے مار میں نے تیا ہوا ہے تجھے کہتی ہے کہ میرا دہاں پہ ویلنا لڈا ہوا تھا میں روز پانچ سو چھے سو روپے کماتی تھی تو میرا گھر چلتا تھا تو میرا ویلنا جو ہے وہ بند ہو دیا ہے اس لئے میرا آج گھر روٹی بھی نہیں پکے اس سے آگے میں تھوڑا سو گیا ہوں تو مجھے کسی نے بتایا جی میں نے آئس کریم کے چھوٹی سی یہاں پہ جگہ بنایا تو میرا وہ بھی بند ہو گیا جلسے کی وجہ سے اس سے آگے گیا ہوں جو تنے نان تنے بیجتا تھا وہ بھی تنگ تھا کہ میں نان تنے لگاتا تھا میں پانچ چھے سو یا سار سو کماتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا آج میرا روزگار جو ہے پچھلے تین دن سے یہ تینوں بندے کہہ رہے ہیں کہ تین چار دن سے ہمارا روزگار بند ہو گیا جب سے یہ جلسے کی تیاریاں ہیں یہ حالات جناب جلسے تیاریاں گدھا کہ مجھے لوتی تو انہوں نے کہا لوتی نہیں ہے کیونکہ آج یہ جلسے ہونے کی وجہ سے لوتی نہیں ہے یہ آپ نے صورتحال دیکھی ہے یہ یہ حقیقی رپورٹس ہیں ہمارے پاس ان کے ویڈیو کلیپس بھی موجود ہیں جن لوگوں نے بتایا تو یہ لیڈرز جو عوام کے لئے نکلتے ہیں خود ان کا نکلنا عوام کے لئے باعث تکلیف اور باعث غربت ہو جاتا ہے جو بیچارے جس نے ایک دہاری کرنی ہے سو روپیہ دو سو تین سو کمانے ہیں جب یہ ہرتال ہو گئی جلوس ہو گیا دھرنا ہو گیا تو وہ تو گیا بیچارہ دیکھیں اس میں دو تین پہلو ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں جلسہ وغیرہ ایک تو آج کل الیکشنز اس کی فضاء بنتی چلی جاری ہے گورنمنٹ کے اب دن پورے انہوں نے کو آئے رہے ہیں آگے تیس میں اب تو ختم ہو چکے بلکہ اب تو نیا آگے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آگے جو ضرورت ہے واقعی کہ جلسے جلوس وغیرہ لیکن ہاں میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ عوام کو تنگ کر کے یا ان کا روزگار خراب کر کے اگر آپ جلسے کرتے ہیں تو اس سے ان کو تنگی ہوتی ہے اور ہمارا جو ایک معاشی سسٹم ہے لوگوں کا وہ بھی خراب ہوتے کیونکہ باہر سے میری خیال میں لیڈرز وغیرہ انہیں تو ان کی گھر میں نہیں راشن ڈالنا انہوں نے خود اپنے لئے اپنی جو روزگار ہے کیونکہ تنگ عام بندہ ہوتا ہے جو باقی طبقے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہو رہے لیکن میں یہاں پہ پرسنلی ایک چیز جو فیل کرتے ہوں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر عوام خود ہی باہر نہیں آئے گی اپنے حق کے لئے تو پھر کون باہر آئے گا لیڈر تب تک لیڈر نہیں بنتا جب تک عوام اس کے پیچھے نہیں ہوتی لیکن یہ عوام کے لئے تو کم ہے اور شو آف پار جو ہے اور مخالفین کو حضب مخالف کو یا سیاسی جو پارٹی ہیں مخالف ان کو دکھانے کے لئے اور بعض اوقات تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سٹریٹ پار دکھائیں تو ہم آپ کی سپورٹ کر پائیں گے یہ سب کو جنرلسٹوں کو ہوتا ہے ایزیہ کاروں کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی پارٹیوں سے لے کے بڑی پارٹیوں تک ان کو یہ کہا جاتا ہے جو پیچھے فورسز بیٹھی ہیں کہ یہ آپ اپنی طاقت دکھائیں جی فورسز والی بات میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں طاقت عوام جو ہے وہ خود بذیرائی جس کو دینا چاہتی ہے اس کو دے رہی ہوتی ہے کسی کی کہنے پر عوام نہیں چلتی ہے اگر عوام کب یہ کہیں گے کہ آپ ایک بندے کا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کسی کی پشپناہی حاصل ہے لیکن عوام کو تو کسی کی پشپناہی نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ ایک اچھا ایجنڈا لے کر آتے ہیں ایک اچھا منشور لے کر آتے ہیں تو آپ نے جلسے کے تھروں باقی رہی جہاں تک جلسے کی جگہ جو جناو ہے جس نے ہمارے لیڈرز بھی ہمیشہ جلسہ کرتے رہیں چوڑی شجاعت صاحب کی جلسے ہوتے رہیں تو وہ جگہ کا تائیون وقت کا تائیون جو اس طریقے کا کیا کرتے تھے کہ عوام اسے تنگ نہ ہو عوام کا روزگار اسے ڈسٹرب نہ ہو باقی جو ہے قربانیاں کہیں نہ کہیں تھوڑی سے عوام کو دینی پڑتی ہے اگر اپنے حالات بہتر کرنے اگر آپ آج دیکھ لیں تو ہرتالیں جو ہیں تمام لوگ آج کل یہ فارماسیٹیکل جو میرے خیال میں جو کمپنیز ہیں ان کی ہرتالیں ہیں فارماسیز کی ہرتالیں تو کوئی نہ کوئی اپنے حق کے لئے باہر اسی لئے نکل رہے نا کہ تاکہ حکومت نے جو لوگوں کے ساتھ حالات کیے ہوئے ہیں تو ابھی بھی نہیں نکلیں گے یہ تو ایسا دور ہے کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو اس طرح کا کہ کوئی ہرتال کوئی جلوس کوئی اتجاج نہ ہو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بلکہ بیٹھے ہیں السلام علیکم فضل دین جلوسہ آرہ جلوسہ آرہ دوسرا جلوسہ آرہ سنی ہے جلوسہ آرہ جلوسہ آرہ جیتے گا میں جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا یہ اچھی بات یہ اچھا نارا یہ ان کے بزنس کے مطابق ہے ہاں جی بلکو جی میں آج بندے سپلا ہی کرنا ہے جی چلسیاں نہیں بیچھیں منو تیر پیسے چنگیلہ بجانے بچانے چارے گریب لوگ مزدور طبقہ لوگ ہوں دے انہا ساراں میں کہنا چلو پوتی جلسے دے چلو بچانے چلو میرے جلسے جاندہ انہاں دے نا فیج بندے نے کھا یار بیا مات ہونا ہے نا جی کھنی پندرہ سولہ بجانا کھنی منو دوحیا بھی بندہ جو کھنی پانسو کھنی مات ہونا ہے کھر مسٹری مزدور رہ گیا مات ہوگیا مات کرنے وہ کہا ہے کہ ایک باری شیر ایک باری فیر وہ کہا ہے نا 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 سن سریعہ پر شٹرنگ آلا بلا ہو شیر کا کام بھی تو یہی رہ گی نا سریعہ ڈالو ہر جگہ غربت اتنی ہے کہ لوگ کیا کریں بے روزگاری غربت اس کا مطلب ہی ہے لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہاں بھی ٹھیکے دار ہے کما تو وہ رہا ہے کہ ہر بندے سے پانچ سو روپے کما رہے ہیں اور ایک ایک آدمی کو ہزار روپے پانچ سو روپے با جی جنہا تھا جلسہ ہوتا ہے کہ گلی جو پورا ہوتا ہے یہ آپ کے سوچے آپ نے ہمارے جلسے دیکھے نہیں ہے کبھی بلاؤں گی آپ کو با جی مشرف دور میں اس وقت بڑے ہوتے تھے اب اتنے سے ہوتے ہیں جلسیاں اب اتنے سے بہت بڑے ہوتے ہیں اب آنے کی زہمت کریں کسی دن سانو لبنا ہی کوش نہیں ہوتا روٹی بھی نہیں جایا کہنا چوڑی صاحب روٹی روٹی بھی نہیں جایا کہنا چوڑی صاحب روٹی اعلیٰ قدروں کا حامل کم لوگ ہیں واہ جی واہ دکھ سکھ میں لوگوں کے کھانے پر اچھا جی آپ کو کیسے تجربہ ہوا ہے کہ بہت اعلیٰ ہے آج جی میں آج میں آپ کو کیا بتاؤں جی رہن دیو پھر آ نہیں بچیا میں آنا چاہنا میں چلا گا جی گجراہت گجراہت شریف میں کیا مولا نے جلسے تے بلائے مولا کل بے سانوے کم سے پانسو بندہ تیرے کل چاہیدہ یقین کرو جی پاہ جی میں تپے پھر پھر کے بندے کٹے کی تھی میں پوڑا پانسو بندہ لیا کے ٹرک میں آگے جرہا شریف چرا گیا جی اُتھے جا کے میں جلو کامشم کیتا ہے کہ چوڑی سے جا سا میرے راضی ہو گئے یقین کرو نہیں نہیں گجراہت میں ان کے اپنے ووٹرز اتنے ہیں کہ وہاں تو ان کو ضرورت کوئی نہیں یہ ماننے والی بات نہیں دھوٹ بھوڑا ہے دھوٹ بھوڑا ہے دھوٹ بھوڑا ہے پائی توتے ہاں تیرا بیڑا تارجی اے تو موٹی کھایا کرو تیرا بیڑا تلکلی چیزیں تیرا بیڑا تیرا گلا ٹھیک ہوگے تلکلی چیزیں بابا نہیں یہاں دیکھو جی میری کار سنو اچھیا بندے بھلے صاحب کو یقین کرو بھائی جیتے گا بھی جیتے گا کوئی نہ کوئی تو دیجے دا میں تمہارے تھاٹ ہوں تاتا دی تو نالی میرے تھاٹ ہوں اٹھنڈی ڈال لے اچھا یہ بتائیں آپ کی پارٹی جو ہے اس کی اب سٹریٹیجی کہاں جاتی نظر آرہی ہو تو الائنس ہی کرے گی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں دیکھیں ورک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیا صورتحال بنتی الیکشن سے لیکن یہ کہ ہمیشہ ہماری پارٹی نے اسی کو ساتھ تھی ہے جو لوگ حق کے لئے اچھے موٹیف کے پیچھے ہوتے تو ہمارے ہم کے ساتھ ہوتے لیکن یہ تو نہیں چانس کے پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں منشور اجنڈا جو ہے جس کا پوزیٹیو ہوگا اس کا ساتھ تو ہمیشہ ہر حال میں دیا منشور اجنڈا تو سب کا پوزیٹیو ہے پوزیٹیو لیکن اگر پریکٹیکل بھی نظر آنا چاہیے جب پریکٹیکل ہی اگر کسی کی پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے اس کے پلان ان میں امپلیمنٹ نظر آتی ہے تو اس کا ساتھ دیں گے خیال میں کوئی ہے پارٹی ایسی جہاں پوزیٹیویٹی نظر آئے مکمل دیکھیں ابھی تک تو ہماری میں اپنے وقت کی بات کروں تو اس سے زیادہ پوزیٹیویٹی مجھے نظر نہیں آئی ہے جتنے ترقیاتی منصوبے آپ کہہ سکتے ہیں فلاحی منصوبے کہہ سکتے ہیں اس طور میں کمپلیٹ ہوئے ہیں بنے ہیں ان کے اپر امپلیمنٹ ہوئے وہ ابھی دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا لیکن ایک چیز اگر میں کہوں کہ آپ جمہوری نظام کے سلسلے میں بات کریں تو ہم جمہوریت کے ساتھ بھی ہم نے پروپرلی ایک نظام ہم اس میں رہے ہیں تو تب ہی ہم لوگوں نے لوگوں کی فلاک کے لیے بہت کام کی تھے انڈسٹریز کی جب انڈسٹریز وغیر تھی ان کے اندر کافی زیادہ ہمارے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اچھا رول پلے کیا تھا پھر اس کے بعد اگر آپ نون لی کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا بہت اچھے مجھے نظر آ رہے ہیں سوائے میں بتاتی ہوں آپ کو جب سر کے نظر آ رہے ہیں وہ تو سن لیں مجھے نظر کیا آ رہے ہیں خواجہ امران وزیر صاحب سید کے ڈاکٹر ہیں وزیر ہیں ان کے حلقے میں تین طرح کا پانی آ رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے کون سا پانی اچھا ہے دیکھیں نا یہ جنرلسٹک اپروچ ہے یہ بتا رہے ہیں تین طرح کا پانی ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تین طرح کا پانی بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم فروغ دے ہیں ترہ ترہ کا پانی ملے اور ترہ ترہ سے ایک خجل خراب ہوئی پانی لے پانی تیرا جس میں ملا گو لگے اس سے جیسا واہ 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 اس باتے آپ نے نام ملے گا یہ توتلہ پڑا لکھا پڑا لکھا اس تحریک میں پڑا لکھا اس میں پڑا لیا آپ نے کتابیں فڑی دی تھی آپ وہ بھی دیتے ہیں پانچھے سوڑ پیاب وزیفہ بھی دیتے ہیں وزیفہ وزیفہ تیم دا ہے وزیفہ تیم دا ہے وزیفہ تیم دے ہیں وہ تیم دے ہیں پڑھنے کے لئے پیسے دیا جاتے تھے تاکہ عام عوام جائے پڑھ سکے اس کا روزگار نام اس کا روزگار نام کیسے پڑھا اب نواز شیف شباہ شریف سے پوچھیں جو گوہرنر سے ان کی کہاں لے گی چیل سوڑ پیاب چیل سوڑ پیاب کورجم نام کی سوڑ پیاب اس چیل ساوڑ پیاب اس نے بھو اسے وزیفہ چیل سوڑ پیاب تاکہ لیں فضل صاحب یہ بتائیں آپ یقین کریں کہ میں بھی کچھ سیعت اتنا اچھی نہیں ہے لیکن پہلی دفہfahren جان Rule کہ بہتر لگ رہی ہے۔ آپ جلسوں میں اتنی دھکم پیل اور اتنا وہاں پہ جو رش ہوتا ہے اور جو پاؤں کے نیچے آجاتے ہیں اور مسائل تو آپ کیسے جلسوں میں چلے جاتے ہیں؟ اور ساڈا کو روزگار کوئی نہیں ہے بیٹا جی میری گالو تسی سن رہے ہو میرا پوت بھی میرے بھر گئی ہے میری تینی پتلی جی میرے تا بھر گئی ہے تسی تینی جنے پھر دی ہو لگیا تھری ایڈیٹ پھرن لے لیا جا کم کر جاگ لو جیتا نشاہ جیتا سامتا لیا جاو بینا بھر کنہ توپا دے ویچے پا جی نارے لانا گلہ بھی خراب ہو جانے ساٹھے یقین کرو ایسے مزدوری مزدوری ہی سکار دے سم ایسے کرنے یا میں تے کسی نے دستے فون ویچے دے ہو جاکے ہوتے موبائل ایسے فون کتے دے کوئی نارا بنایا ہے مفرن لے اندھے نے ٹوپیاں لے اندھے نے رنگاں لے رمال لے آکے جینا پنجار پنیاں دا نالا جی آنڈا انہوں پانچ سو دا دینے نے چوجنی شہاں دا نالا جی میں مفرل چوجانی سجاف سا دا تین کرو زیادہ دا تین کرو زا ڈال ہے ایزا موجود ہی ہے ایسے لایمígenpoints اندھے کے لے ان دینے اللہ لڑا شاہ ڈاрастائی یقین کرو ہون یقین کرناک جانای کراری ڈال سے کلی بدلانی دا میں نے یہ سوڑہ میڈے ہیں ایسے کتے دا بھی ہنے فوادے تھوڑے ہیں گنات نے ام سے کہا صحxe توڑقت کوئی کہا کے پالے ہیں وہ یہ نوی نسل کو لو کھولے انہیں کلم کتابہ کے دے وہ یہ ممی ڈیڈی منڈے مارن پوٹھیاں سے دیاں چھالا سارا سارا دن کر دے کڑیاں نو مسکالا پوٹھے سے دے اسمس کر دے رہن دے کڑیاں منڈے وہ انٹرنیٹ تے کیڑی شہنی بین دے کڑیاں منڈے وہ یہ بارہ تیرہ سال دے بچے وہ یہ بارہ تیرہ سال دے بچے عشق سکولے پہ گے اور ماں پہ اثر سکولہ دے بچے فیسا ہی پر دے رہے گے بہت اچھے وہ یہ کوئی وڈا ڈانٹی یا گو ہس دے نمان نمان اج کل اپنے کھی سیاں دے بچے رکھ دے چے چے سی ما وہ یہ جتے بالا دے خوشی لے کیسے راپنے اپنو کھولو وہ یہ مبائل فون تلی سمی پورزا جے وہ یہ بالا کھولو کھولو اچھا یہ بشی فضلو صاحب اتنے چوکس ہیں کہ یہ ساری تقریر موبائل فون کے خلاف کر کے بیچ موبائل فون جائے بہت ہی کیا کرے گی ان کی بات کر کے میرا فون بکتا ہے شیئنی جلسوں میں نہیں نہیں سمجھ میں اب آرہے ہیں وہ جو موبائل غائب ہوتے ہیں یہ موبائل خوالو والا جو ذکر ہے نا یہ موبائل غائب ہوتے ہیں اور کیسے ترقی کر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران وہ حقوق کی بات کرتے ہیں عوام کے حقوق بیجتے ہیں عوام کی غربت بیجتے ہیں عوام کی پسماندگی بیجتے ہیں بدحالی بیجتے ہیں اور کتنی ترقی کر جاتے ہیں خود اپنے ان کے کاروبار کہاں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے کاروبار اور ملک کے کاروبار کہاں چلے جاتے ہیں میرے خیال میں آج کی اس بات کے ساتھ ہی ایک وقفہ لیتے ہیں اور اوور ٹو وریام صاحب ایک بریک چھوٹا سا ویلکم بیک ناظرین اکرام میں ڈاکٹر شادہ محمد وریام چیئرمائن موئی موکی پارٹی خود حاضر ہو گئی آج دے پروگرام کیونکہ میرا خیال ہے کہ چٹکھارا پروگرام جس طرح لوگ پسند کر رہے ہیں کہ یار ایک تا پروگرام بڑا بڑا ہے او تو لائیو ہے لائیو پروگرام کرنے دسا اکھا نہیں جتنے سٹار ایشیا کیتی بیٹھا میں تو اندازتے ہیں بڑا اکھا پروگرام ہے اور میں بڑے 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 میں ویکھیں جیڑے اسیم جاندے نا دن یار کومیڈی تا لائیو ایتیاد دا تکازہ ہے سنسٹیف پروگرام ہوندہ ہے یس کمانڈر فور لال تین دی چمنیا بنکے بسکوٹ دی اند دی پلیت اور دس امائی دی پری مچ گوڈ پروگرام آف چٹکھارا وید ورات عباس شاہ اے بکھو میرے نالا جی دوں بہت ایک نیائیت نفیس انسان بیٹھا جی میں گاجر نو تکلیف ہوئی ہوندی ہے لیباس میں کوئی دا بہت دا جی میں یہ علوں چو مونگ رہے پائی ہوں بھائی جگہ دا ہے سلٹائم نہیں میں تارف کران دیا ہے جنہی بہت پیارا ہستی ہے خوبصورت ہستی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری لڑکی ہے نال توتلا ہے بہت اچھی خبران صدیاں پڑ دا ہے اور فضل صاحب بیٹھے ہیں دے لیکن تمکین آفت آپ صاحب ساڑے جناب کلیگ بھی منٹھے ہیں کیونکہ میں خود بہت بڑا ایک پورا پولیٹیشن ہے کوئی ایسے مزاہ کا لیگا لیمیں بڑی بڑی وڈیاں آفر ہوندی ہیں موسپل کمیٹی ہے لو میں خود نہیں جاندہ اچھی گالے میں رانا بھی نا اوچوے قید کرنے لے اللہ کہ شاہ جی کے گالے در دسو ایتا ڈا سیر سڑیا پر نول واپا ساری لالے جی وریام نل جی سرے گال کرنی ہے نا دو وٹ دے چولا نہیں ہوندہ ہے آرام نل کرنی ہے تار آرام سے پوچھ لیے آپ نے تڑی لگانے کے لئے اوپر کیا ہے میرا تعریف کراتے ہیں حرف دین لگے لے سرائیے میں نے کہا پوچھتا ہوں گا میں نے اوپر کرلوں گا ایک بندہ بولے تیتا ہمیں گال کریں اوہ یاہو پہرتے پٹیلے میں ٹھیل دیئے ٹھیک ہے تو بول لائے میں اس وقت کیتا ہے یہ بھارن میرے کو چاہ نہیں سکیتے کافتے ہیں میں نے کہا اگر مقابلے پر آنا ہے پولیٹیشن اور تعریف تو غریب آدمی دکیڑا مقابلہ ہے جیتے کبھی جیتے گا کوئی نہ کوئی جیتے گا جیتے کبھی جیتے گا کوئی نہ کوئی جیتے گا جلسہ آپ کا بھر جائے گا جلسہ نہ بھی پڑی ہے پانی اللہ پیپلا آگے پر دینا ہے یہ تنس جے اصل ساڑے جلسیں دے ہوتے یہ جڑا ہے فضل ہوئے حکومت جے ڈیئے پی اچیالے پٹواریاں دے زمیں میوسپل کمیٹی ایل ڈیئے دے بیچارے مزدور ہی لبنے ہیں ہی لے ایو سانو ساڑا استعمال کی لبنے ہیں جلسہ جلوسہ بھلا لاؤ جس طرح ٹیچرہ پرا فیسہ جیتے ہیں کال جاندے ہیں سکولاندے ہیں سکولاندے ہیں بچیاں تاکروں ہیں اپنے استقبالاں واسدے ہیں حکمران استعمال کریں جی بالکل کوئی شک نہیں بلکہ یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہی جتنے سرکاری ملازمین ہیں اس حکومت نے تو ان کو کام ہی اسی لگایا ہر حکومت نے نہیں کیا ہر حکومت جلسے میں بھی لے جاتی ہے ہر حکومت نے بڑے عام ٹاپ ہر حکومت نے بڑے عام ٹاپ میں اس بات کے خود گواہ ہوں میں ایک پولٹیکل پارٹی سے ہوں پاکستان مسلمی کاف کا آپ دیکھیں دور تو اس کے اندر لوگ خود آتے رہے ابھی تک جو ان کی اپنے ورکز ہیں جو نہیں ٹوٹے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ وہاں پہ آتے ہیں جلسوں میں وہی لوگ ہوتے میری گال سنونا میں تو ایک چھوٹی بھی گال کرنا اے نہیں جیڑا اے جیڑا لگ دا دو سو ڈیچ کولا پہ ہویا ہے اے ہی جلسے جلوساں دے پیسے پہد لیں دا ہے اے بھی پہد لیں دا ہے اے در ویک اے ہکے چھو مارنے والی سیکھ نہیں ہوں دی اے بھی پیسے پہد کے نار اے مرنے دا ہے اب دا مار نار اماریا تبیوش ہوگیا اے ہاں 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 اے ہمیں نار اے نکم دور سمجھ اوڈا نار اے پڑا کمال ہے اے شاہ جی کنا رات اللہ آتے بہا ہوترا مائے تے انو اے تو گلاس دے میرے سا میرے نام وریاں میں وریاں میں ہو جاں وریاں میں ہو جاں لیکن دے چینہ دا وریاں میں اللہ چھوڑا ٹھیک ہے اللہ پہ ٹھیک ہے چھو چھو اساں ملک ساں پاکساں اسیساں تو نکم آتی مائے یہ جے بندہ آج تک نہیں ویکھیا لگ دا جی میں ہکے بھی کمرش دار دو جو ہے مائے کہ دیکھا جی تجھو اس beggوں تک کیلو ہی ساںی مہاں میں لگا ٹھیک ہے نیست ہیں مگو میں ہے اللہ کحہ لیں کفERT ہڑا نوڑا روٹیا بڈیا یا چھوٹیا خور دیا نوڑا روٹیا زبعہ بڈیا یا چھوٹیا اے Day dannان کتے گہ رہ پر اچھا اترین دو ہے رہ پورٹ تک fruitful اچھلا ملکنہ دینی نامرے کے ساتھ سنا جائے کہا رہے ہیں نہیں 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 رپورٹا لوں لپورٹا لہتا ہی تٹھتے ہیں بیکر شاہ جی مابیدنے کے گار دے تو سو اپرانی جیب کینے دی لیتی جیدہ موبلایا لارے ہیں اچھلا ملکنہ دینی نامرے کے ساتھ کارا پڑو گڑا میں ہوں تاتھپ دلڈاڑ آج دو میں آپ تو خبر دینے جا رہا ہوں تطوری چنانے جا رہا ہوں آپ بھیڑان رہے جائنے میں ایک دلسے میں دیا تو وہاں پہ ایک بسٹھاری جو ہے وہ تیا رہا تھا وہ تیا رہا تھا اللہ تے نام پہ دو اور عمران خان ودیر آدم بنے دا اللہ پہ نام پہ دو عمران خان ودیر آدم بنے دا تو میں آپ دو لوگوں کو بتاتا چلو جو بخاری بڑے طلاق ہوتے ہیں دو دوڑا دیتھ لیں ان کو کہے اللہ کے نام دے تو دوڑا سلامت رہے جس طرح کا بندہ دیکھتے اسی طرح کی بیک مانگ لیتے ہیں اب دو عمران تھان ہے اس کو وزیر آدم بنہ رہے ہیں اور بہت سڑے پیسے اس دلسے سے وہ لیتے تلا رہا دے 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 بھائیارے ایک رپیارے میں اپنے بچے آنوں لے کے جانے لیا رہے second ai밤 رو پہ چلو رہے کڈتاو یا ھلا نہیں کسے نے کڑیا میں آپ نکلیاں آتھوں اب بجا لمبردار فیکیمی الا دا ہندا ہے اہے آن آنarto Corrected لنبردار جڑے اببا سینا اوہ ترے گیا موت دے کھو دے بھجی بڑا 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 بکو آیا میں سمجھنے دے اندر لگا لنبردار جاندہ سی موت دے کھو دے دانس بیتھن اوہ خواجیا سرام آدے رو جا کے دس دس لکھ بیوی لکھ رپیا سوڑتے رہنا اینا اوہ تے کرم ہو گیا خسرہ اینا دا پینڈ دا لنبردار ہو گیا اببا یہ دے کل موت دا کھو آگیا simply simply مادی ماد کمال کم ہوگیا چھلےا خسرے کمال جگتا لیا ان پینڈدے فیصلے یں خسرہ کرتا ہے اببا گانے کے نور کارڈ کر رہا ہے چانجر دیپ آمائے چند کار فضول گفت کو کھا رہا اے بہ وکوف آدمی میری میرے تعلق کوئی نہیں اس گفت Private خسرہ نال کانمن رہ کر تورتا ہے اببا یہ دے کیس طالح لیا کرتا ہے باشرہ اینا اچھا تل دیس جنگی کہا رہے میں مندہ ہی نہیں ہی جتنی گالکار ہے میں نہیں مندہ دنیا تا مندہ ہی ہے اچھا میری ایک گال سنو اے فقیر علی اس رپورٹ نہیں دیتی سنویے تسیل یہ سیاستدانہ کے بارے علامتی گالکار گئی دیکھیں میں ایک بات کہ آپ کی بات کیسے تردید ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے روزگار بند ہوتے ہیں یا تو دو دو روزگار کھلے پڑے ہیں اے ویسے گال ٹھیک ہے کہ ہر طرح دی اکٹیویٹی جیڑی ہو مختلف قسم کے روزگار کو جو انریٹ کرتی ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذرا پولٹیکلی لیکن جیڑے مسکین بیچارے ہیں دی بند ہو جاندے جو گاڑی ہے تو ہر پاس ہے موجود ہے اچھے لوگاں نے کبرستانے سے ہیں نا بزنس بات آپ کی صحیح ہے دائشتگردی بزنس ہے اچھے ویکھو اچھے جنگہ لوگاں نے بزنس بنا لئی ہیں بزنس بنا منہ لئے تو دکھ تکلیفاں جالی دوائیاں بیماری بزنس ہے کے نہیں ہے وہ بڑا منہ لئے تو بڑا ایک نیشنل میوزک اکایڈمی کھلی ہے ناظرین پاکستانے چھ اور بڑے یوتھوںوںوں بہترین میوزک نال آراستہ کھا رہے سکھا رہے انسٹرومنٹ ووکل ویسٹرن ایشٹرن اے میں لگتا ہے یہ ہو جائے بچے جیڑے ساڑے اگر آلنے چھو نکل کے قدر انسٹوٹوشن ہے چھے جاڑنا لگتا ہے کچھے مویم ہیں انسٹو اپنے پڑھا اسرار اسرار pasar جی بچیاں اسرار سبب ہاشے بچیاں کہ شاہک شاہ اغاہ روناکھے کے لئے لگ روناکھ trembling و مری بکل ra اللہ اے ایس گھلا ناثیں گناتھ ہمن ها سترکmare اسے کے لئے توسی بچیاں جھو دلیż دے ست راید میں ہی دے خیال ہم دے لگتا ہے رتی جائی موت پئی ہو اچھا ہے بچہ اسی مدر طلق بنا کے حملہ کر دے ہو نہیں نہیں مقصر محبت ہے کوئی شاید آگئی تھا تُسی کی اندے چونس تُسی بڑا لرزیوں گانے تے ناچرے سو میں چونس اب جکین کرو انہا مزا ہے بھی گانے دے ہوتی جوندار ہوتا تیری خیار کرے اور جوندار اللہ سا خاندار بھالا آگے انہاں سا خاندار ہوتا ساپنو بھے کیا مائت گنڈویاں اچھنا بھے کیوں میرا دیلکار دا پیسے انہاں کنڈی اٹھا چڑھا کے مچھ دریانے میں سوٹ دیاں مچھ ہی نا آوے چومڑے بھی ڈڈڈڈڈ جو نے اندر پسے دکھا نہیں یار حمزہ سارا تیری وجہ تو ہویا ہے میرے ناچھ نہیں تیری وجہ تو ہویا سارا چنگا بھلا چپ کر کے بیٹھائیں میں تیرا تھپلا تو میری گٹھار چاؤگری ساڑھا بمار خدا بھلا چکے ہی رحمتار عیدو ڈڈڈڈڈڈڈ ہم سارا بہت اچھا گانا کہ ہے بہت لولی بہت پیار چلا جا ہے مرمی میرے پوتر چلا جا ہوں سب سکھ اسکیو مری بچ بیس ایس خمینا در فور جرابہ دے پیسے میرے کو لے لو جا کھب کرو بچے جرابہ نہیں پاکڑھے دی کانمیچ پاکڑا لے جرابہ پاکڑا فائشہ نے فائشہ نے نمبر وان نمبر دو جیو 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 ربڑ دیا جو رابا آگیاں پاؤنیاں مشکل ہوئی ہوئی بای جانا جانا جلدے فیشن نکدرے آگے لگ جاوے اور منڈیاں نے بے کوئی زبچنگیاں بلیاں پینٹا پھاڑیاں نے اے والے ہیں جی چاہے ہوئے نجیبے بندہ موٹر سیکلتے آیا ہاں 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 اچھا ہے لاکبار سیدھے کھڑا 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 بای چیئے کہ کوٹ ہے تو تلے لائی اچھا، تے آپ اینوو واکھو نا فائر برگرے ڈالے پائپ ڈے کپڑے سیوائی witch اچھا، پسیو پرانے بھوے ہیں جیو دنالک کنڈی توڑے آگے ہوندی کہ یہ نہیں کر کے لائی دیسے کچھ نہیں、 میرے خیال میں بے ایک لائنڈ دیا چپ کرو اے ہو جا بندہ پائیاں چلے بیاں کھا کے کینڈیا دیا بیا کوئی موو تے مٹھا کرا ہے ہے بھر ایک اگر ایدے دبا بھی من دی دیو فیل بھی ٹھیک ہے تو کھانا 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 بھر ایک تینی مارک بار آن بھر ایک کہا 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 کوئی نہیں کھانا کھانا بھرف کر دنیا اللہ دے باش تھی بریک لائلو یار باش کرو لٹل جی سل جا جار بالم مم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ ہال لٹل جی آپ ٹھیک کر لہا تیری باں ستی می نہ لگاؤں گی ہاتھ انجل کر دینا انجل ٹھیک دی ہوتی تہر کو لاتھو میںرا کھلو پاو ہے تُسی کرلاتی صدی کرو نہ کرو میرا کو کہانا کوئی نہیں میں کہا جو ہلا میں پھنس گیا ہاں فس گیا کل پائیا سیمیں رکھی اس میں فس گیا لڑکیوں جیسے کپڑی پہن کے آئے تیسے رنگ پہننے کی تمیز نہیں ہے بتا کس کی یہ اپنے ہیں جھوٹے میں کون سے پر اعم ہوں چل جھوٹے جھوٹے چل سچے جھوٹے سچے جی اینا دا مزالہ نے تھوڑا دا لون سوٹ فیر تینہ نے پانی چھڑ دے رہا ہے اب بات سن تجھے دیکھ کے ویسے انسان کے دل کے اندر ہمدرد ہی بیدار ہوتی تو کیوں جھکتے لگا رہے ہیں جھکتے لگا رہے ہیں جھکتے لگا رہے ہیں نا ہون نا ہون مولانا صاحب یقین کرو ایک دن دن یقین کرو ملو جلسہ پلیوں پہ آ گیا پلیوں کی پیام بندے کٹے کر کے لے گیا ملو جلوس سے نارے لالا مر کے ملو جلسہ پسا لگا ساڑا اے میں نہیں گیا تو ملو جلسہ سے دیکھتا ہے پورے کر کے تیزی کیل کرو اچھا بات یہ ہے یہ کہت زدہ پہلوان بات صحیح کر رہا ہے درست ہے مجھے یاد آیا کہ سوئیں گے ان قریب جلسے میں اے کیا کہنا اے کسی کے پاس تلوار ہے میں ان کو نظر دینی چاہ رہا ہوں ایسے کر کے کر کے نظر دوں اے بات سن کیا سن شیر ہے اللامہ نے خود کا اللامہ تیری کیا بات تیری پپیاں لوں میں سوئیں گے اپنے گھر جا کے با جی با شیر پورا کر رہا جی با جی با ابے تُو کہا تھا اس وقت اب شیر سنائے جی تُو پہلے مجھے بتا تھا کہا جامل کو جوتے پڑ رہے تھے کہا تھا تُو تاہا تھا بتا مجھے سوئیں گے کسی کے گھر میں نہیں اپنے ہی گھر میں ابے اور بات کر رہا ہے اللامہ اس وقت اللامہ کے تار اوپر ملے ہوئے ہیں شیر کہا ہے بس اوپر جانے والا ہے اللامہ تار ملے ہوئے ہیں جانے والا ہے تخلیقی دیکھو کیا تیور ہے مجھلے کے سوئیں گے تمکین آفتاب صاحبہ آپ شورفہ میں سے آپ ہیں تہذیب جافتہ محفظ آپ دیکھئے گا تیور دیکھئے سوئیں گے ان قریب جلسے میں ادنو میری علموہ کر کے سوئیں گے ان قریب جلسے میں جلسے میں آگے بھی بڑھ جائیں آمد ہو رہی ہے اب وہ بھی شہرا ہے مکرر مکرر شیر تو پڑھنے دے جلسے میں آگے بولے تو ہر جگہ پہ ہر پروگرام میں مفت بغیر ٹکٹ کے آتا ہے تو کم از کم اللامہ کا شیر سن لے بڑھ بونجے سوئیں گے ان قریب جلسے میں تیرے میرے نصیب میرے جندگی شیر سونٹا ہے سبہان اللہ ہوں سبہان اللہ سبہان اللہ جنڈا لیے لیے دھیرے اچھی بولو بائی پاس ہو جاتا ہے تھوڑا جی ہے لاؤڈ سپیکر کے بچے سن شہر دوائی والے سپیکر شوخ جنڈا لیے لیے دھیرے آئی میرے قریب جب وہ آپ کے قریب آئی اس نے کہا بیٹا موں کھولو دوائی والی چمچی تمہارے موں میں ڈالی ہے بہت ہی ناہنجار قسم کا یہ لڑک ہے اللہ اللہ سبحان اللہ یقین کریں میرا دل کریں ان کو بھی ساتھ لے جائیں جلسے میں میرا دل کریں میں چھوڑی کے ساتھ آپ کا کلا دع دع دعا اوے چل ہمیں تلوار کے ساتھ دی تو چھوڑی لے آیا ہے بھر میں جتنا شہرہ اتویں چوچی لے کا ہوں گا چوچی چوچی خاموش رہ چوچی سر بہت عالی بہت نفیس ہے آجا برس خدا کی قسم میرا دل کر رہا ہے تیشو رکھ کے تھا پڑھ مالے بہت نفیس ہے آپ آئی میرے قریب جلسے میں میں ست کے جاؤں قربان اس لئے جاتا ہوں اس لئے تو جلسوں کا مزہ ہے بھائی اس لئے تو کبھی جا ڈی جے کے ساتھ دھنگ ڈاکہ ڈھنگ ڈاکہ ڈھنگ ڈھنگ ڈاکہ ڎектقہ اور کہنے لگی درستی سے ڈی ڈی ڈر committed ڈرستی ڈا رہاں TIM اور کہنے لگی درستی سے میری ش turmoil نہیں اتارو اٹھا رہا ہے شھیر تو پورا بنا ڈی ڈی چمدہ دوسری فرا شی چھنا شہر سکھو ڈی ڈی اور کہنے لگی دروشتی سے چلو میرے حبیب جلسے میں دوبارہ 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 پپیاں 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 سبحان اللہ 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 نے کیا شیر کہہ دیا کھٹلی جیب ایک ظالم نے لٹ گیا میں غریب ہاں 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 جلسے میں لٹ گیا میں غریب کھا کھا جنگٹا کھا جنگٹا کھا جنگٹا کھا جنگٹا ان کے اچھے شیر کے اوپر میں ان کو اپنے پاکر سے لنگر ڈی 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 ڈ سے کرواؤں گا دی دیل جنو داتا دربار لنگر یہ بڑی بات ہے میں بھی آپ کو بتاتے ہو انہیں کبھی لے جائیں یہ بھی ہو جائیں کہ وہ چھپ انہیں کبھی جلسے جلسے یہ شہر ہوتا ہے تو انہیں گھنٹے کا لگا وہ میرے پاس مقرر دوبارہ میں آپ کو خاموش کرانے کے لئے جلسے لے خاموش نہیں ہوں گا دوبارہ شہر سنا دیں آپ یہ کھڑا ہونا تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹنگی ہوئی ہے سلیب جلسے میں ایسا ہی ہے یہ اور کیا تسی حکم کرو تاریل فیملی تُو نے معلامہ کے مقابلے میں غصہ ہی اور کتے جوندی آتے بولو اور کتے ہیئے تا ہلو اور کتے ہیئے تا ہلو اور کتے جوندی آتے بولو اور کتے ہیئے تا ہلو وہ دال پنجانی شیٹا کی آتا پنجانوالا کلو یہ تو درست بات اچھا یہ بتائیں آپ تھی کہاں جب ان کی اسٹاپنی چوری ہوئی تھی گاڑی سے پوچھنا چا رہی تھی کہ کس وقت آپ اس وقت کہاں تھی جب یہ بچپن میں تھے اچھا یہ بتائیں کہ بہت پھیکی کا تیرا وقت ہو گیا مجھے لگتا ہے دوائی کا وقت ہو گیا تو ایسی ایسی پھیکی لگائے جا مجھے پتا ہے انشاءاللہ پوچھو پوچھو کس وقت جانا چاہ رہے ہمیں کہاں تھی یہ دکھ رہا ہے جب یہ اپنے موں میں پاؤ کا انگوٹہ ڈالتے تھے اس نے میری پلاننگ بھی نہیں ہوئی اوہ گلے ہوئے آنار اوہ کیا ہے پوچھے ہوئے سنگ کو ٹو بیر پوچھے جی پوچھے جی آپ کہاں تھی اس وقت جب آپ نے آخری ساتھ چر رہا تھا یہ کون کہنا ہے دیکھوئے پوچھے جی تو کہہ رہے ہیں میری پرانی کھانسی میرے قدیم نزلے میرے آثار قدیمہ کے مینڈے لیلے مردہ زندہ انسان تو اللہم کو لگا گا بڑا رام دے آپ کہاں تھی اس وقت آپ کی معشوقہ کی شکریہ سن رہی تھی مردہ 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 جی 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 مردہ 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 ایک اہم سوال ہے کہ آپ اس وقت کہاں تھی جب داکپروں نے جواب دیا تھا کہ میں ان کے شکوے سن رہی تھی اس کے لئے وہ کچھ نہیں سنا نہیں انہوں نے صرف شکوے سنا ہے اور تھاگ گئی اس کے لئے یہ بتائیں کہ یہ سیاست سے پہلے کہاں تھی سیاست سے پہلے آپ لائن پر آئیں آپ لائن پر لے آئیں سیاست سے پہلے سیاست سے پہلے بھی رفائی کاموں میں ہی تھی اچھے اور تو بتا میں نے بہت دیکھنے کے لئے اسے کوئی اسیان کی ایک اس پہلے بہت 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 آسان تیرے لیے سوال ہے تا کہاں تھا پیدا ہونے سے پہلے میں نا کہاں تراغ درائیور تھا نہیں 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 بہت زیادہ پرانی بات نہیں بس ایک دو سیکنڈ اے میں بھل گیا بھل گیا کچھ پتہ نہیں ہے جاہل ہے ہم صاف کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ میں آپ سے پھر ایک آخری سوال یہ کہ آپ سیاست میں آنے سے پہلے کہاں تھی اس دنیا میں تھی اور میں تب لوگوں کو دیکھ رہی تھی آپ زرگ کر رہی تھی سوشل ورک میں تھی اس کے علاوہ فائی کام اس کی طرح لوگوں کی حالتے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھ رہی تھی پر اس سے بہت پہلے رہی تھی اس سے پہلے اپنی فیملی کو میں نے بیسکلی میرے سٹڈیز کے فوراں بعد میری شادی ہو کی تھی شادی کے بعد میں اس فیلڈ میں آئی ہوں اچھا 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 کلان دی روتی تھا بندو بس کردیں گے تو مرنا لا بانا اچھا 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 اپا تو مران دیا کلانہ کرو اہو 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 اچھا درست کہا درست کہا اچھا درست تھا تاڑی بھی جاناڑی پہئی ہے میں ہی کنے کے سالاناک اوے اوہ نہ ہنجار میری جان کی باد نہ کرنا اڑی پہئی ہے بڑا ہے تو پنجابی بولنے والا چل تیری جان کیاڑی ہوئی ہے علامہ بچی آپ کو ایک شیئر سنانا چاہ رہے ہیں پہلے اس آزار بند سے تو بات کرلو آزار بند علامہ ہاں تیلو دینا میں ایک علامہ کافی ہے آہاں بچیہ ہی تیلے کرنٹیا بچیہ نہیں کوندی کی تکلیفے پی یا نو بچی ٹھیک ہے دار لکڑا آکیا یہ کوری ہاں تو بیٹی کو پیار دے آہاں میری پیاری تیاور کیجی میں آلو کیا کھنڈیا بیٹا کیا رہا تیرا پوتھے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میرا پوتھے یہ پتہ کون ہے جو کہتا بیٹی وی الحمدللہ خوشحال یہ وہ ہے بتائیے شیر سناؤ نا آدھا بھر سنوش شیر بھول رہی ہے شیر بھول رہی ہے کیا ہوگی گانا سنا دے گانا سنا دے جس ملک میں نافذ ہوں درندوں کے قوانین دوبارہ دوبارہ سر کیا بات ہے اس میں روانگی نہیں آ رہی وہ گہرائی نہیں آ رہی جو جیسے آپ گہرائی میں جی میں لوگ گیا جس ملک میں نافذ ہوں درندوں کے قوانین اس ملک کے لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے با 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 سچی کا لاتی بات تو ٹھیک ہے پر بات ہے رسوائی کی کی زیر نے کیا لی شاہر نے میں چلا میرا جی دولا چلا میرا جی دولا بائپڑی پاک سمدران دے و یاڑی تیری دو دن دی میڑے ساریاں یمرا دے ملہا ملہا ملہا